میرے کچھ پرسنل میٹرز ہیں جن کو لے کے میں بہت پریشان ہوں تم اس سے ایسے بات نہیں کر سکتے سمجھیں تم میں تو حیران ہوں کہ پیسے کیسے نکل گئے اللہ یہ کیا ہو گیا ڈراما سیرے وہ پاغل سی کی نیکسٹ آنیوری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے واج کے ذہین پر الزام لگانے کے بعد سارا سے یہ برداشتی نہیں ہوتا کہ کوئی ذہین پر اس طرح کا کٹیا الزام لگائے واج تم نے ذہین پر جو الزام لگائے ہیں کہ ذہین نے یوسف ذہی سے پچاس لاکھ روپے کے بدلے بزنس کے سارے سیکرٹ شیئر کیے ہیں میں اس چھوٹ کو اب بے نکاب کروں گی سارا سوچتی ہے واج کی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے اب شانزے ہی میری مدد کر سکتی ہے سارا شانزے کو کال کرتی ہے اور شانزے سے کہتی ہے شانزے مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے اگر تم اس مشکل وقت میں میری مدد نہیں کرو گی تو بابا مجھے کر سے نکال دیں گے جس پر شانزے کہتی ہے یاد ہے سارا تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا لیکن بتاؤ میں پھر بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں جس پر شانزے سے کہتی ہے کہ تم اپنے پائی سے کہو کہ وہ میرے بابا کے آفیس میں آ کر اصل حقیقت بتائیں کہ ان کو جو بابا کے بزنس کے سارے سیکرٹ کے بارے میں پتا چلا ان میں ذہین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جس پر شانزے کہتی ہے میں جانتی ہوں تمہارے بابا کے بزنس کی ساری انفرمیشن ذہین نے نہیں بلکہ وحاج نے بھائی کے ساتھ شیر کی تھی بلکہ تمہارے بابا کے بزنس میں جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار بھی وحاج ہے لیکن سارا بھائی کسی صورت بھی تمہارے بابا کو وحاج کے بارے میں نہیں بتائیں گے جس پر سارا کہتی ہے شانزے اگر تم چاہو تو میری مدد کر سکتی ہو اپنے بھائی سے وحاج کے بارے میں پوچھنا جب وہ ساری حقیقت وحاج کی بتائے تو اس کی باتوں کو ریکارڈ کر لینا پھر ہم اسی چیز کو ثبوت کے طور پر استعمال کریں گے شانزے سارا کی یہ بات مان جاتی ہے